بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ آج میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے ایک بہترین کتاب کے جس کا نام ہے ایک یادگار سفر اور میں اس کتاب کو شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بچوں کو بہت پسند کرتا ہے سعید پہلی بار اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے مکہ گیا ہوا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہنے کا احساس اس کے لیے بہت دلچسپ تھا حج کے دلچسپ اور لذتوں سے بھرپور دن اب ختم ہو چکے تھے سعید اپنے بابا کے ساتھ مدینہ واپس جا رہا تھا مدینہ ابھی بہت دور تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ سبھی لوگ غدیر میں جمع ہو جائیں سعید نے اپنے بابا سے کہا بابا اللہ کے نبی کو ہم سے کیا کام ہے کیا ابھی حج پورا نہیں ہوا سعید کے بابا نے کہا کہ بیٹا میں نہیں جانتا ضرور کوئی اہم کام ہوگا تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہرنے کا حکم دیا ہے کچھ لوگوں نے پتھروں اور اوٹوں کے پالان اکھٹا کر کے ممبر کی شکل میں ایک جگہ تیار کر لی پاس ہی میں ایک طالب تھا جس کا نام غدیر تھا غدیر نام کا طالب بہت خوبصورت تھا سعید جو بہت پیاسا تھا صاف پانی دیکھ کر بہت خوش ہوا وہ دوڑتا ہوا طالب کے کنارے پہنچا اور باقی لوگوں کی طرح اپنے چہرے کو صاف کیا اور اپنی پیاس بجھائی زہر کی ازان کا وقت ہو چکا تھا سب ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز کے لیے بیتاب تھے سعید یہ جاننے کے لیے بیچین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہاں ٹھہرنے کا حکم کیوں دیا ہے نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور ایک بہت ہی اہم اور مہتپون آدیش پہچانے کی خبر دی وہ ایک شخص کا ہاتھ پکڑ کر سب کو دکھا رہے تھے سعید اس شخص سے بہت پیار کرتا تھا اور بہت اچھی طرح پہچانتا تھا وہ حسن حسین علیہ وآلہ وسلم کے بابا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا فرشتہ تین بار میرے پاس آیا اور اس نے خدا کا پیغام پہچایا ہے کہ اسی جگہ پر تم لوگوں کو بتا دیں کہ علی علیہ السلام میرے بھائی اور وارث ہیں اور وہ میرے بعد تم لوگوں کے امام ہیں اس اعلان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کریں بچو یہاں پر بیعت کے معنی کو آپ کو ایکسپلین کرتے چلیں بیعت کا مطلب ہوتا ہے کہ جس امام کی امامت کا اعلان ہو رہا ہے یا تو اس کے پاس جا کر ہاتھ ملا کر یا اپنے دل میں ہی اس امام کو امام کے طور پر قبول کرنا اس چیز کو ہم لوگ بیعت کے نام سے جانتے ہیں اب آگے پڑھتے ہیں پیج نمبر گیارہ پہ اس طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ لوگ ایک ایک کر کے امام علی علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور انہیں مبارک بات پیش کرتے تھے اور ان کے ساتھ رہنے کا اہد کرتے تھے سعید بھی امام کے پاس جا کر انہیں مبارک بات پیش کرنا چاہتا تھا اس لیے اس نے اپنے دوستوں کو اکھٹا کیا وہ سب امام کی خدمت میں حاضر ہوئے سعید امام کے پاس جانے میں ہچک رہا تھا لیکن اچانک اس نے دل میں محسوس کیا کہ جیسے امام کی نگاہیں اسے بلا رہی ہوں وہ دعوتا ہوا امام کی خدمت میں پہچا اور امام کو اس اہدے کی مبارک بات پیش کرنے لگا اور یہاں سے سعید نے امام علی علیہ السلام کو اپنا امام مان لیا تو پیارے بچوں آج کی اس کتاب سے ہمیں کیا معلوم ہوا علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے کہنے پر اللہ کے حکم پر امام علی علیہ السلام کو ہمارا مولا اور ہمارا امام بنایا ہے یقینا جب پیغمبر کسی کو ہمارا مولا اور ہمارا امام کہہ رہے ہیں اور پیغمبر اللہ کے حکم سے اس بات کو ہم تک کے پہنچا رہے ہیں تو ہماری پوری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس شخص کو اس ذات کو اپنا امام مانیں اسی لیے ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرنے کی حیثیت سے امام علی علیہ السلام کو پیغمبر کے بعد جانشین امام اور اپنا مولا مانتے ہیں امید ہے آپ کو یہ کتاب پسند آئی ہوگی اپنے دوستوں سے اس کتاب کی وائس کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ پھر ایک دوسری کتاب لے کر آپ کے لئے حاضر ہوں گے وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا حافظ